بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک بار ایک خوبصورت لڑکی نے ایک بڑھے بزرگ کو ایک اللہ کے ولی کو اپنے ساتھ زنا کرنے کی دعوت دی وے بڑھا بزرگ اس نوجوان لڑکی کی زنا کی دعوت پر اپنے آپ کو روک سکا یا نہیں روک سکا یہ جاننے کے لیے اور اس لیے یہ ویڈیو کو آپ سبھی مسلم بھائی بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے آخر تک ضرور سنیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دے تاکہ اور لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے پھر آگے کیا ہوا چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں یہ پورا واقعہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا ہے یہ اللہ کے ولی ہر وقت ذکر عبادت میں لگی رہتے تھے یہ بزرگ بہت عرصے تک تو اپنی خان کا ہمیں عبادت دیا کرتے تھے اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ آیا کرتا تھا اور یہ پوچھتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے وہ بزرگ جواب دیتے تھے میری ضرورت تو میرا رب خود جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی خان کا ہمیں ایک انگور کی بیل لگا دی تھی اس میں ہر روز انگور لگتے تھے اور جب بزرگ کو بھوک لگتی تھی تو وہ انگور کو کھا لیتے تھے جب انہیں پیاس لگتی تھی تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیتے تھے اور تب ہی فورا زمین سے پانی نکلنے لگتا تھا اور وہ بزرگ اس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھا لیا کرتے تھے اس طرح کافی وقت گزر گیا ایک دن ایسا ہوا کہ اس بزرگ کے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی اور وہ لڑکی کافی حسین اور خوبصورت تھی اس لڑکی نے پکار کر کہا اللہ کے بندے تو بزرگ نے کہا تو اس لڑکی نے کہا کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے تو اس بزرگ نے کہا وہ ایک اللہ ہے اور وہ ایک ہے جو قبروں میں سو رہے مردوں کو اٹھانے والا ہے اس خوبصورت لڑکی نے کہا میرا شوہر یہاں نہیں ہے مجھے ایک رات کیلئے اپنے یہاں پر ٹھکانہ دے دو تو ان بزرگ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ اور وہ لڑکی ان بزرگ کے خانکاں میں پہنچ گئی بزرگ کے پاس پہنچتے ہی اس لڑکی نے اپنے کپڑے اتار دئیے یہ سب دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی نظریں جھکا لی آنکھیں بند کر لی اور ان بزرگ نے کہا تیرا ناش ہو جائے اپنے بدن کو ڈھک لی تو اس لڑکی نے کہا تیرا کیا بگڑ جائے گا تو آج مجھ سے فائدہ اٹھا لے بزرگ نے اپنے نفس سے کہا اے نفس تو کیا کہتا ہے نفس نے کہا میں تو فائدہ اٹھاؤں گا بزرگ نے کہا تباہ ہو جائے کیا تو چاہتا ہے کہ جہنم کے کپڑے پہنے جائیں کیا تو آگ میں جلنا چاہتا ہے کیا تو میری مدت کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا ہے بزرگ نے اپنے نفس سے کہا زینہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی اور اس کا نہ ختم ہونے والا عذاب ہے مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور پھر کبھی راضی ہی نہ ہو اس بزرگ کے نفس نے اس لڑکی کے متعلق کو بہکایا تو ان بزرگ نے اپنے نفس سے کہا میں تیرے سامنے دنیا کی جھوٹی آگ کو پیش کرتا ہوں اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو میں تیری بات مان لوں گا اور اس خوبصورت نوجوان لڑکی کے ساتھ ایک رات گزار لوں گا اس کے بعد ان بزرگ نے چراغ کو جلا لیا اور وہ خوبصورت لڑکی بھی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی اور وہ جو بول رہے تھے جو اپنے نفس سے بات کر رہے تھے اس کو بھیوے اپنے کانوں سے سن رہی تھی اس کے بعد ان بزرگ نے اپنا ہاتھ جلتے ہوئے اس چراغ میں ڈال دیا لیکن ان بزرگ کے ہاتھ کا کچھ بھی نہیں ہوا بلکل نہیں جلا تو ان بزرگ نے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے چراغ تم میرے ہاتھ کو کیوں نہیں جلاتا ہے تو پھر ان بزرگ کا ایک انگوٹھا جل گیا اور پھر انگلیاں جل گئیں اور پھر چراغ کی آگ نے پورے ہاتھ کو جلا دیا اور یہ سارا منظر اس خوبصورت لوجوان لڑکی نے دیکھ کر چیک ماری اور انتقال کر گئی اور پھر اس بزرگ نے اس لڑکی کے بدن کو کپڑے سے ڈھک دیا اور پھر صبح کو شیطان نے چیک چیک کر شور مچا دیا اے لوگو اس بوڑھے عابد بزرگ نے اس آدمی کی بیٹی سے زنا کیا ہے اور بدکاری کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خانقاہ میں پہنچے جہاں بزرگ عبادت کرتا تھا وہاں پہنچ کر بادشاہ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے عابد بزرگ نے کہا یہی میرے پاس ہی موجود ہے بادشاہ نے کہا اس سے کہو یہاں میرے پاس آ جائے اس بزرگ نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ تو مر چکی ہے یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا کہ اگر یہ لڑکی اس کام کے لئے نہیں راضی ہوئی تو تو نے اس کا قتل کر دیا جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے پھر بادشاہ نے خوب خطاناک بسے میں آ کر اس بزرگ کی خانقاہ کو گرا دیا اس عابد بڑھے بزرگ کی گردن میں زنزر ڈال کر اسے کھینچنے لگا اور اس لڑکے کی لاش کو وہاں سے اٹھا لیا اس وقت کا دستور تھا کہ زینہ کرنے والے کو وہ لوگ آرے سے چیر دیا کرتے تھے عابد کا وہ ہاتھ جو رات کو چراغ میں جل گیا تھا اسے اس بزرگ عابد نے آستین میں چھپا رکھا تھا وہ رات کی حقیقت کسی کو نہیں پتا تھی اس بزرگ کے سر پر آرہ رکھا گیا اور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا اور آگ جلا دیا گیا اب آرہ بزرگ کے دماغ تک پہنچ گیا تو اس کی آہ نکل گئی اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اس میرے بندے سے کہو کچھ نہ کہے اگر اس نے دوسری بار آہ نکال دی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا اس کے بعد اس عابد بزرگ نے دوسری بار آہ نہیں نکالی اور کچھ نہ بولا اس بزرگ کا انتقال ہو گیا جب وہ مر گیا تو اللہ تعالی نے اس مردہ لڑکی کے اندر روح ڈال دی جو عابد بزرگ کے اس منظر کو دیکھ کر اس دنیا کو الویدہ کہہ چکی تھی اس لڑکی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی قسم یہ مظلوم عابد بے رحمی سے مارا گیا ہے اس نے کوئی زنہ نہیں کیا کوئی غلط کام نہیں کیا میں ابھی تک کماری ہوں اس لڑکی نے اس رات کا سارا واقعہ ان سارے لوگوں کو بتایا تو لڑکی کی باتیں سن کر لوگوں نے اس عابد شخص کا ہاتھ باہر نکال کر دیکھا تو وہ ویسا ہی نکلا جیسا اس لڑکی نے بتایا تھا اس بزرگ کے ہاتھ کو دیکھ کر لوگوں نے کہا اگر ہمیں پتا ہوتا کہ حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے بدن کو آرے سے نہ چیرتے اور وہ بزرگ دور ٹکڑے ہوئے پڑا تھا اور وہ لڑکی جیسے ہی مری ہوئی تھی ویسے ہی مر گئی تھی ان دونوں کو دفن کرنے کے لئے قبر خودی گئی تو ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی تھی پھر ان کا جنازہ پڑھانے کے لئے لائے گیا تو اس کو آسمان سے کسی نے پکار کر کہا سبر کرو پہلے یہاں پر فرشتے ان کے جنازے کو پڑھ لیں لوگوں نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کو دفن کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر ایک چمیلی کے پیڑ کو اگا دیا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ لگا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو غواہ بنایا تو میرے پیارے دوستو آپ کو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم